اسلام علیکم جی میں ہوں محمد انصر اور آپ مجھے سیاسی پوائنٹ کے تواصل سے ڈیلی بیسس پہ دیکھتے ہیں اور جہاں پہ ہم ڈیفرنٹ ٹاپکس کو ڈسکس کرتے ہیں تو جیسا کہ ہم نے پچھلے دنوں میں کچھ ٹاپکس ڈسکس کی ہے اور آج کا جو ہم ٹاپک ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہے جی امریکن فیڈرلیزم امریکن فیڈرلیزم کو ہم آج ڈسکس کریں گے اور ساتھ آپ کو تھوڑا بہت فیڈرلیزم کے بارے میں بتائیں گے کہ فیڈرلیزم کیا اور امریکہ کے اندر جو فیڈرلیزم سسٹم ہے وہ کون سا ہے کس طرح چلتا ہے تو یہ ہوتا ہے وفاقی نظام حکومت فیڈرلیزم کیا ہے وفاقی نظام حکومت جو کہ ہمارے پاکستان کے اندر بھی ہے وفاقی نظام حکومت ہے لیکن یہ پروپر طور پر جو ہم اس کو کہیں تو وہ طریقہ کار کو نہیں اپنایا گیا لیکن جو امریکہ کے اندر فیڈرلیزم ہے وہ ایک ہے تو پرانا لیکن بہت ایک اچھے انداز سے اس کو رن کیا جا رہا ہے تو آج بات کرتے ہیں فیڈرلیزم ہوتا کہ فیڈرلیزم is form of government یہ نا ایک government کی فام ہوتی ہے حکومت کی ایک قسم ہوتی ہے اس میں ہوتا ہے کہ basic power is divided into two parts اس میں جو پاور ہوتی ہے نا وہ دو پارس کے اندر divide ہوتی ہے پاور کس کس کے درمیان پروائیڈ ڈیوائیڈ ہوتی ہے پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کے اندر دیکھا جائے تو جو پاور divide ہے ہے دوسرا فیڈرل کے اندر فیڈرل کے اندر پاور ہے اور اس کے بعد سٹیڈ کے اندر ہے پہلے ایسا نہیں تھا لیکن جب ایٹین امینڈمنٹ ہوئی تو اس میں کیا ہوا تھا کہ سٹیڈ کو آٹونومس کچھ خود مختیاری دے دی گئی تھی اس کو خود مختیار کر دیا گیا تھا تو یہ تو فکسن کی بات ہے لیکن ہم امریکہ کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے جی نیشنل گورنمنٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے نیشنل گورنمنٹ کے بعد اس کے بعد کیا ہوتا ہے سب یونٹس سب یونٹس اگر پاکستان کی بات کریں تو اس میں پروونسز ہوتے ہیں یہاں پہ سٹیڈ ہیں ٹھیک ہے اور سٹیڈ کیا ہیں فلی آٹونومس ہیں وہ خود مختیار ہیں جو یہاں کی سٹیڈ ہیں وہ کیا ہیں جی خود مختار ہیں سٹیڈ سے خود مختار ہیں اپنے فیصلوں میں آزاد ہیں وہ لیکن کچھ ایسے فیصلے ہیں جو نیشنل گورنمنٹ کرتی ہے کچھ فیصلے سٹیڈ گورنمنٹ بھی کرتی ہے اور کچھ فیصلے یہ دونوں ملکے بھی کرتے ہیں تو ان کو آگے جا کے ڈسکس کریں گے تو یہ کیا ہوتی ہے فلی آٹونومس ہوتی ہے سب سے پہلے کیا ہوتی ہوتی نیشنل گورنمنٹ اور اس کے بعد کیا ہوتے ہیں اس کے سب یونٹس جس کو ہم سٹیڈ بھی کہتے ہیں پروونسز بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے پروونسز صبح سٹیڈ ریاست ٹھیک ہے ساتھ میں آپ کو اردو میڈیم کا بھی بتاتا چلو اس کے بعد اگر بات کریں تو جو ہمارا یہ ہے نا امریکہ امریکہ بھی کسی دور میں کیا تھا یہ یہ کی ایک کلونی تھی یکی کی کیا تھی کلونی تھی تو یہ انہوں نے یوکی سے کیوں چھٹکارہ آصل کیا کیونکہ وہاں پہ کیا تھا یونٹیری گورنمنٹ تھی یونٹیری گورنمنٹ سی مراد ہوتا ہے اس میں جو بھی پاورز ہوتی نا اختیارات ہوتے ہیں وہ کس کے پاس ہوتے ہیں سینٹر کے پاس ہوتے ہیں نیشنل گورنمنٹ کے پاس ہوتے ہیں اسٹیڈ کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا جہاں پر ان کو ان کے اختیارات سے محروم رکھا گیا جس سے چھٹکارہ اصل کرنے کے لئے انہوں نے کیا کیا یوکے سے ان کی کلونیز سے یہ نکل گیا ان سے انہوں نے چھٹکارہ اصل کر لیا اب جب چھٹکارہ اصل کر لیا تو اب انہوں نے کہا جی اگر تو ہم نے مطلب وہی طریقہ کار اپنانا ہے جیسے یونیٹیری گورنمنٹ رکھنی ہے تو پھر بات تو وہی رہ جائے گی جیسے ہم مطلب یوکے میں تھے ان کی کلونیز میں تھے تو انہوں سارے اختیارات ان کے پاس تھے سینٹر کے پاس تھے تو اب اگر ہم یہاں پہ یہی سسٹم آرائج کرتے ہیں تو پھر بھی ہمارے پاس وہی اختیارات اور وہی بات رہ جائے گی جیسے ہم یوکے کے ساتھ تھے اور کچھ جو سٹیٹس ہوں گی وہ کیا ہو جائیں گی پھر محروم ہو جائیں گی تو پھر انہوں نے کیا جی کیا جب یہ کلونیز سے نکلے تو یہ چاہتے تھے کہ یہ خود مختیار ہوں اور اس کے اور اس لیے وہ ان سے کیا ہو گئے لیدہ ہو گئے اس کے بعد انہوں نے ایک کنفیڈریشن بنائی کنفیڈریشن بنائی جس میں سینٹر جو تھا ان کا بالکل کمزور ہو گیا تھا اب انہوں نے جو سینٹر سسٹم بنایا تھا اس میں کیا ہو گیا تھا سٹیٹ تو تھی سٹیٹس کے پاس pouور آگئی لیکن جو ان کا سینٹر تھا ناشنال گورمنٹ تھی وہ کیا تھی ویک تھی اور اس کے ویک ہیں ونے سے مراد یہ کہ آپ کی پوری گورمنٹ ویک ہے کیونکہ کوئی بھی درخت ہے نا تو اگر اس کا تو تنہ ہے نا تنہ یا جاڑ اس کو کہہ لیں اگر وہی ویک ہے تو وہ تنہ درخت زیادہ دیر نہیں رکھ سکتا کیونکہ اوپر بات کریں تو اوپر جتنا مرضی درخت ہو جتنا مرضی وہ گھنا ہو جو مرضی ہو جو پھال لگا ہو لیکن جب تک اس کا نیچے تنہ مضبوط نہیں ہوگا جب تک وہ درخت آہ آہ مطلب کامیاب نہیں رہ سکتا اور اگر درخت اسی طرح یہ گورنمنٹ سسٹم ہے گورنمنٹ سسٹم میں اگر جو سینٹر ویک ہے اگر نیچنل گورنمنٹ آپ کی ویک ہے دن آپ اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھ سکتے اگر سٹیٹ کے پاس زیادہ اختیارات تھے سٹیٹ آہ سٹرونگ سی اس میں فیڈریشن میں کنفیڈریشن میں اور یہ سینٹر کیا تھا ویک تھا تو یہ مسئلہ پھر وہی بنا جیسے کہ ان کو یوکے میں رہ کے بن رہا تھا یوکے کے ساتھ جب یہ تھے ان کی کلونیز میں تھے تو تب ان کو یہ مسئلہ پیش آ رہا تھا دن انہوں نے یا کنفیڈریشن بنائی تو یہی مسائل ان کو پھر سے پیش آئے اور یہ مسائل ان کو مطلب اسی طرح پیش آتے رہا تو پھر انہوں نے کیا کہا جی ہم کیا ہاں پہ چلتے ہیں کس کی طرف فیڈرلیزم کی طرف پھر یہ کس کی طرف آئے تھے فیڈرلیزم کی طرف آئے تھے امریکہ جو تھا یو ایس سے جو تھا ہمارا یہ پھر فیڈرلیزم کی طرف آئے تھے تو اب بات کریں تو اس کے بعد آ جاتے ہیں جی ان کے ہم کچھ اختیارات ہیں اس کے یونیٹری سسٹم کچھ سسٹمز ہیں ان کو ہم پڑھیں گے یونیٹری سسٹم کیا ہوتا ہے جی یا جو یوکے کے اندر تھا یونیٹری سسٹم اس میں یہ تھا کہ تمام جو اختیارات ہوتے ہیں وہ کس کے پاس ہوتے ہیں سینٹر کے پاس جیسے یوکے کے پاس تھے اور اس میں کنفیڈریشن میں کیا ہوتا ہے جی سینٹر کیا ہوتا ہے کمزور ہوتا ہے تو ان دونہ صورتوں میں ان کا کیا تھا مسئلہ حال نہیں ہو رہا تھا وہی مسائلت دوبارہ سے جنم لے رہتے ہیں تو اس کے بعد ان کو تھوڑا سا آپ کو میں ڈسکس کر دوں یونیٹری سسٹم کو یہ ہے یونیٹری سسٹم اس میں کیا ہے نیشنل گورنمنٹ وہ سٹرونگ ہے اور سٹیٹ کیا ہے ویک ہے کنفیڈریشن کے اندر کیا ہے سٹیٹ گورنمنٹ کیا ہے جی سٹرونگ اور نیشنل کیا ہے ویک ہے رہا گیا جاتا ہمارے پاس فیڈرالیزم سسٹم فیڈرالیزم سسٹم میں کیا ہوتا جی سب سے پہلے عوام آپ کے لوگ ہوتے ہیں آپ خود ہوتے ہیں اوام ہوتی ہے اوام پھر کیا کرتی ہے اپنے بندے الیکٹ کرتی ہے اور الیکٹ کر کے کیا بنتا ہے سٹیٹ گورنمنٹ بنتی ہے کیا بنتی ہے سٹیٹ گورنمنٹ اور نیشنل گورنمنٹ بنتی ہے کیونکہ یہ فیڈرالیزم جو ہے وہ وام کی حکومت ہے سب سے پہلے کیا ہے آپ کی عوام ہے وام بندے الیکٹ کرتی ہے سٹیٹ گورنمنٹ بنتی ہے اور وہاں سے پھر وہ کیا بنتی ہے نیشنل گورنمنٹ کرتی ہے جیسے ان کا پریزیڈنٹ ہوتا ہے اس کا انتخابات ہوتا ہے مطلب وہ الیکٹ ہو کر آتا ہے عوام میں سے ان کا جو صدر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے عوام سے الیکٹ ہو کر آتا ہے اور عوام ان کو الیکٹ کرتی ہے اور پھر وہ آکے گورنمنٹ کرتے ہیں اس میں ساری کس کی قومت ہوتی ہے سمجھو عوام کی ہوتی ہے فیڈرلیزم کے اندر آئی ہوپ کے یہاں تک آپ لوگوں کو جو کنسیپٹ تھے وہ کلیر ہو گئے ہوں گے سمجھ آگی ہوگی اب آگے چلتے ہیں اس کا کچھ اور چیزیں پڑھتے ہیں یہاں پہ اب کیا بات کرتے ہیں اس کی ان کے پاس جو پاورز ہوتی ہیں ان کے سٹیٹ گورنمنٹ کے پاس جو پاورز ہیں اور نیشنل گورنمنٹ کے پاس جو پاورز ہیں ان پر بات کرتے ہیں تو نیشنل گورنمنٹ کے پاس جو پاور ہوتی ہے دیلیگیٹڈ پاورز ہوتی ہیں یہ مینٹین کرتی ہیں کس کو مینٹین کرتی ہیں آرمی اور نیوی کو مینٹین کرتی ہیں نیشنل گورنمنٹ پھر ان کا جو وار ڈیکلیئر وار کوئی بھی وار جو ان کو ڈیکلیئر کرتی ہیں اس کے بعد کوئن منی کوئن منی سے مراد کہ یہ نوٹ شاپنا نوٹ شاپنا نوٹ شاپنے کا کام بھی ان کا ہوتا ہے ٹھیک ہے ان کا نیشنل گورنمنٹ کا نوٹ کا یہ جتنا بھی کام ہوتا ہے نوٹ شاپنا چھاپنا یہ سارا کس کا کام ہوتا ہے نیشنل گورنمنٹ کو ہوتا ہے ٹریڈ بیٹوین سٹیٹ اینڈ فورن فورن کے درمیان اور سٹیٹ کے درمیان جو ٹریڈ ہوتی ہیں ان کو کون دیکھتی ہے نیشنل گورنمنٹ دیکھتی ہے اس کے بعد بات کریں توda ان کار آلا رکھنے کے لئے اس میں جتنے بھی لاز میکنگ ہوتے ہیں وہ بھی کون کرتی ہے نیشنل گورنمنٹ کرتی ہے اس حوالے سے. ٹھیک ہے اس کے بعد آجاتی ہی کنکرنٹ پاور ٹھیک ہے کنکرنٹ پاورز وہ ہوتی ہیں جو سٹیٹ کے پاس بھی ہوتی ہیں اور نیشنل گورنمنٹ کے پاس بھی ہوتی ہیں سٹیٹ کے پاس بھی ہوتی ہیں اور نیشنل گورنمنٹ کے پاس ہوتی ہیں جیسے کہ انفورس لاز ٹھیک ہے قانون کی مطلب قانون کی پاس داری کہہ لیں یا قانون کی مطلب عمل درامدگی کہہ لیں انفورس لاز لاز کو انفورس کرنا اسٹیبلش کورٹس ٹھیک ہے کورٹس کو اسٹیبلش کرنا دالتے ہیں اسٹیبلش جیسے کہ اب دیکھیں تو نیشنل گورنمنٹ کے اندر نیشنل کو فیڈرلزم کے بعد فیڈرل کے اندر ہوتی ہے اپنی دالتیں ہوتی ہیں ہائی کورٹس اور یہ وہ ہوتی ہیں اور پھر اگر پروونسز کی طرف آئیں یا سٹیٹ کی طرف آئیں تو انہوں کے اپنے ہائی کورٹس اور ڈسٹرک کورٹس ہوتے ہیں پھر تحصیل کورٹ اس کے بعد آ جاتے ہیں تو اس کے بعد یہ اسٹیبلش کورٹس ہوتے ہیں پروٹیکٹ پیپلز پیپلز کو تحفظ افرام کرنا بھی ان دونوں کا کام ہوتا ہے جی کس کس کا سٹیٹ پاور گورنمنٹ کا بھی اور نیشنل گورنمنٹ کا بھی ٹھیک ہے اس کے بعد بیلڈ روڈ روڈ کی جو تیاری ہوتی ہے سڑکوں کی تیاری وہ بکن کا کام ہوتا ہے دونوں دونوں کے پاس یہ ایک تیارات ہیں اپنی سٹیٹ کے اندر یسے کہ ہم صوبے کی بات کریں پروونسز کی بات کریں تو اس میں دیکھا جائے تو ہمارے پاس کیا ہے جی اسلام آباد ہے ہمارا کیا ہے فیڈرل ہے اس کے بعد ہمارے اس کے پروونسز آ جاتے ہیں پنجاب تو پنجاب پہ بات کرتے تو آپ ان کے پاس کیا کیا ہے انہوں نے مطلب انفورس لاز بھی یہ کر سکتے ہیں پروٹیکٹ مطلب پیپلز پروٹیکٹ کو بھی کر سکتے ہیں بیلڈ روڈز بھی کر سکتے ہیں ٹیکسز کو بھی کرتے ہیں لیکن یہ تو پکسن کی بات ہے ہم امریکہ کی بات کر رہے ہیں تو یہاں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے تو یہ ان کی سٹیٹس ہیں یہ ان کی نیشنل ہے اور ان دونوں کے پاس جو جو اختیار ہیں یہ ان کے پاس اختیارات دونوں کے پاس ہیں یہ ان کے لیدہ لیدہ اختیارات ہے اور یہ ان کے پاس دونوں کے پاس بیلڈ RÖđ اور کلیکٹ ٹیکسز ہے یہاں تا کلیر ہو گیا اس کے بعد اس کی آجاتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہوتا آس میں علیکشن کنڈکٹ کرنا انتخابات کروانا اسٹیبلش سکولوں کا اسٹیبلش کرنا ریگولیئر بزنس with state state کے درمیان جو business ہوتے ہیں ایک state کے دوسرے state کے ساتھ جیسے ایک provinces کی بات کرے تو دوسرے provinces جیسے پنجاب اور سندھ کی بات کر لیں تو ان کے درمیان اس میں جو ان کی states ہیں امریکہ کی تو states کا کام کیا ہوتا ہے آپس میں کیا کرنا بزنس کو regulate کرنا اور establish local government local government کو بھی establish کرنا کس کا کام ہوتا ہے state کا ٹھیک ہے یہاں کا کلیر ہو گیا ہوگا اس کے بعد چلتے ہیں جی ایسے فیڈرلیزم structure جو ہے ایسے کا جو فیڈرلیزم کا structure اس پہ بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے آجاتا ہے national government national government کے بات ہوتی ہے ان کے پاس کیا جا کیا کیا divide ہوتا ہے ان کے پاس national government یا federal government کی بات کریں تو اس میں legislative branch ہوتی ہے جس کو ہم congress کہتے ہیں قانون بناتی ہے جو ھیک ہے law making law making ھیک ہے law making ان کا کام ہوتا ہے اس کے بعد executive branch ہوتی ہے executive branch میں کیا ہوتا white house جیسے ہم پر president اور vice president بیٹھتے ہیں president اور vice president president اور vice president بیٹھتے ہیں white house ہوتا ہے یا اس کے بعد کیا اس کی تیسری جوڈیشل branch جس میں سارے عدلیہ آ جاتی ہے جتنا بھی judicial system ہوتا ہے وہ کس کے اندر آجاتا ہے judicial branch judicial branch کے اندر ٹھیک ہے تو اس کے بعد ان کی state government کی بات آ جاتی ہے state government اس میں بھی ان کا کیا ہوتا ہے legislative functions ہوتے ہیں law making ان کی جو ہوتی ہے ان کی بھی ایک اپنی committee ہوتی law making کی اور اس کے بعد ہوتی ہے جی executive branch branch جیسے کہ governor ہوتا ہے کسی صوبے کا تو ان کی بھی اسی طرح executive branch ہوتی ہے اس کی state کی state کی کیا ہوتی executive branch ہوتی ہے پھر ان کی state courts ہوتی ہیں جیسے کہ ہمارے states courts کے اندر یا provinces court provinces court کی بات کریں تو جیسے high court آ جاتا ہے تحصیل district court آ جاتا ہے district court اور اس طرح آگے تحصیل court اور اس طرح یہ چلتے جاتی ہیں ہیں ٹھیک ہے یہ process ڈالتا ہے تو یہ کس کی ہوتی ہے جی state یا provinces کی state کی بات کرتے ہیں تو مہرکہ کی بات کریں تو ہم کس کی بات کریں گے state کی تو state کی بات کریں تو ان کے پاس executive branch ہوتی ہے state courts بھی ہوتی ہے اب آگے جو state government ہوتی ہے اس کے اندر بھی ایک چھوٹی چھوٹی governments ہوتے ہیں جیسے میں county governments ان کا اپنا legislative functions ہوتے ہیں executive branch ہوتی ہے اور ان کی بھی آگے courts ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد local اور municipal government ہوتی ہے تو یہ پہلے state ہوتی ہے اور state کے آگے چھوٹی چھوٹی county governments ہوتی ہے جیسے اب provinces کی بات کریں پاکستان کے اندر provinces system ہے provinces ہے تو اس کے بعد جیسے کہ پنجاب ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پنجاب میں کیا ہے جی سب سے پہلے مطلب ان کا اپنا جو system ہے state کا اس میں مطلب courts آتی ہیں مطلب پہلے تو آتی ہیں legislative powers ان کی جو ہوتی ہے legislative وہ ہوتا ہے functions پھر ان کا کیا ہوتا ہے executive branch ہوتی جو governor وغیرہ ہوتا ہے state courts ہوتی ہیں آئی court district court وغیرہ پھر آگے ان کا district level پہ چلے جائیں تو ان کی کیا ہوتی ہیں county governments ہوتی ہیں اور municipal governments جیسے کہ آپ سب کے ہیں مطلب جو انتظامیاں جیتری مطلب یہ سی ڈی سی وغیرہ اور ان کے آگے ان کے اختیارات اور ان کی بات کریں تو وہ کافی ایک لمبا process بن جاتا ہے لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے یہ چھوٹی چھوٹی میں نے یہ ساتھ دو لیکن basic جو دو بنتی ہیں وہ یہ دو ہی ہیں basic جو دو ہی ہیں کیا ہوتی national government جیس کو federal government کہتے اور جا state یا provinces government ہوتی ہے تو یہ اس کی آگے county government ہوتی ہیں ان کو اتنا زیادہ explain کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہاں تک امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کا concept جو ہے federalism کے بارے میں وہ clear ہو گیا ہوگا اگر کسی بات کی سمجھنا آئی تو آپ comment section میں پوچھ سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس topic کی سمجھ آئی ہوگی